لیکن مومن جب موت سامنے آئے گی اس کی جان نکالنے سے پہلے اسے خوشخبری دی جائے گی کہ اللہ تم سے راضی ہے کیا خوشخبری کیا خوشخبری بولو نا سو نہیں نہیں سو اللہ تم سے راضی ہے اللہ وکرامتی سبحان اللہ یہاں کھڑے ہو کر یہ میرا چوتہ شاید سفر ہے بھٹکل کا اور یہ میرا دوسرا جمعہ ہے آپ کی اس مسجد میں جہاں اس سے پہلے جب بھی ہم آئے ہیں تقریباً ایک ساتھی سے ہماری ملاقات رہی ہے عبدالودود عبدالودود سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ہمیشہ ہمارے سامنے آتا ہے میرے سے کافی جونئر سبحان اللہ ایک اچھے جید عالم دین اچھے جید عالم دین میں نے ان کے بارے میں سنا اللہ عز و جل نے ان کو آزمایا بیماری میں اللہ وہ بیماری کو ان کے گناہوں کا کفرہ بنائے کل میں مروں گا تو کوئی اور بھی میرے لئے خدبہ دے گا انشاءاللہ اور میرا نام لے گا انشاءاللہ در نہ نہیں جب موتانی تب ہی آئے گی اس سے ایک منٹ پہلے بھی نہیں آئے گی بعد میں بھی نہیں اگر کوئی چھلا جاتا ہے ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اعلی 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 مرنے سے پہلے سامنے فرشتے آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تُس سے راضی ہے میں نے سنا یہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے ہاتھ پکڑ کر کہ میرے سامنے دو فرشتے کھڑے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں رضیتو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ یہی تو حدیث ہے یہی تو حدیث ہے نبی نے کہا سامنے فرشتے کھڑتے ہیں اور وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہے اور تمہاری کرامت تمہاری مہمان نوازی جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے میرا رب میرے سے راضی ہے اللہ اکبر اللہ میری عزت کے لئے اللہ تیار ہے جب سامنے وہ چیز دیکھتا ہے فَلَيْسَ شَيْءُ النَّحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَوْ کوئی چیز اس وقت مرنے والے کے سامنے کوئی چیز جو وہ دیکھ لیتا ہے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی اب وہ آگے دیکھ لیا زندگی کیا ہے اب وہ کیا کہتا ہے احبا لقاء اب چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں یہ مراد ہے اس حدیث میں وَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهُ اور اس وقت وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ اور اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے سبحان اللہ سمجھ میں آئی حدیث اللہ میرا اور آپ کا انجام ایسا بنائے اللہ ہم سب کا انجام ایسا بنائے دنیا تو کیسے بھی کڑ جائے گی میرے بھائی اور کیا ثابت قدمی ہمیں ملتی ہے کہ جس مسلک پر ہم چل رہے ہیں کتاب و سنت کے پیغام کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے لوگوں کی اگر موت ایسی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں کیا ثابت قدمی آتی ہے کہ یہ برحق ہے سبحان اللہ یہ برحق ہے اور اس کا دوسرا پہلو ہے کافر فاجر وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا جب سامنے دیکھتا ہے مرنے سے پہلے جو پریشانیاں وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے وہ نہیں ملنا چاہتا اللہ سے اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا